اصولوں پر اگر آنچ آئے تو ٹکرانا ضروری ہے اصولوں پر اگر آنچ آئے تو ٹکرانا ضروری ہے زندہ ہو تو زندہ نظر آنا ضروری ہے میں اڑپی کے ان بہنوں کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں جنہوں نے اپنے پینسپال کے خلاف اپنے کالج مینجمنٹ کے خلاف اپنے اسکول مینجمنٹ کے خلاف دڑ کر کھڑے ہیں جن کو ہجاب پہن کر آنے سے منع کیا جا رہا ہے جبکہ وہی کالج میں ان کے جو سینئر تھے ان کو اسکوف آلاؤ تھا لیکن آج دو ہزار چودہ کے بعد سے جب سے بی جے پی سنٹرل میں حکومت آئی ہے اس کے بعد سے دن پر دن مسلموں کے خلاف مینورٹی کے خلاف حملے کیے جا رہے ہیں مسلمانوں کے نام پر مارا جا رہا ہے ہمارا دیش دو ہزار چودہ کے بعد ایک غلط طرف بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو میں اڑپی کے اس پینسپال سے یہ مان کرتا ہوں بچوں کو ایمیڈیٹ جو چھار ہفتے سے بچے کالج کے سڑھیوں پر بیٹ کے پڑھنے پر مجبور ہیں وہ لوگوں کو ایمیڈیٹ کلاس میں لیا جائے ان کو ایجوکیشن دیا جائے ہمارا کونسٹیٹوشن حق ہے کہ ہمیں ایجوکیشن ہے آرٹیکل ٹوینٹی فائی میں کیا ریلیجن پریکٹیس کے لیے نہیں کہا گیا ہمارے یہ فنڈرمنٹل رائٹس ہے جو ہمارے کو پانی نہیں دے رہے ہیں اگر یہی مسئلے اڑھتے رہیں گے تو آنے والے دنوں میں یہ چیز بڑھ کر اور بہت طرف جا سکتی ہے یوپی سے شروع ہوا اڑھتپی پر اب آ گیا آنے والے دنوں میں تیلنگانہ میں یہ ہو سکتا مہارشترا میں ہو سکتا ہمارے دیش کے کونسے بھی اسٹیٹ میں یہ بات اٹھ سکتی تو اس کے لیے یہ بات صرف کرناٹک کے حد تک محدود نہیں ہے مہندوستان کے عوام سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے اپنے ڈسٹرک میں اپنے اپنے سیٹی میں اس کالیج کے اور اس سکول کے خلاف آواز اٹھائے ہندو بھائی کو ٹیکہ لگانے سے کلاس میں آنے نہیں دیا جائے گا ہمارے سردار جی بھائی کو پگڑی پیننے سے رکا جائے گا اگر کمنول کمنول آفیسرز کمنول پرنسپلز اگر آتے رہیں گے تو یہ حملے ہمارے کانسٹیٹویشن کے اوپر ہوتے رہیں گے مینورٹیز کے اوپر ہوتے رہیں گے تو میں اسٹیٹ مینورٹی کمیشن سے بھی گزارش کر رہا ہوں اسٹیک ایکشن لے کر پہلے سب سے پہلے وہ پیننسپلز کو سسپنٹ کیا جائے کیونکہ یہ بات چھوٹی نہیں ہے یہ بات بہت بڑی ہے وہ چھے لڑکیوں کے اور میں اسکول کے اور ہمارے جو مسلمز وہاں پر ہیں اور جو سیکلر مینڈڈ وہاں پر گلس ہیں میں ان سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ یہ بچوں کا آپ لوگ تھہر کر ان کا ساتھ دیجئے آج ان پر ہوا ہے کلاب پر بھی ہو سکتا میں ایک سی ایم کناٹا کا سی ایم بومبائی صاحب سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ اس اس معاملے کو اسٹیک ایکشن لیجئے اور وہ جو ہمارے بہن جو سیڑیوں پر بھائٹ کر پڑ رہے ہیں جو کلاس کے بھائیر تھر کر پڑ رہے ہیں ان کو امیڈیٹ کلاس میٹن کرنے کی ان کی پرمیشن دیجئے جو اڑپی گورنمنٹ پیو کالیج پرویبیٹ کر رہے ہیں ان کو منا کر رہے ہیں وہ پہننے پر ان کو کلاس میں انٹری نہیں دی جاری ہے ایک ہیڈ سکاف جو ہوتا ہے جو مسلم لڑکیاں پورے ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں اپنے ہیڈز کو کور کرنے کیلئے پہنتے ہیں اور یہ لڑکیاں اپنا فیس تک چھپا نہیں رہی ہیں کی کالیج کا کنٹینشن ہے یہ ہے کی جو ایڈنٹیٹی کے لیے ان کو ہیڈ سکاف پہنے نہیں دیا جائے گا جبکہ یہ کانسٹیٹیشن کا ڈائریکٹ وائلیشن ہے جہاں کی کانسٹیٹیشن آف انڈیا آرٹیکل تھارٹین بتاتا ہے کوئی رول ریگولیشن اگر کسی کا کانسٹیٹیشنل رائٹ وائلیٹ کر رہا ہے تو ایسا کوئی خانون اور رول اور ریگولیشن نہیں بنانا چاہیے وہیں اپنے آرٹیکل 15 میں بھی کہا گیا ہے جو لڑکی جیسا ڈریش چاہے جو ڈیسنٹ ڈریش مطلب ڈیسنٹ ہونا چاہیے جو اس میں وائلیشن نہ ہو ایسا ڈریش پہننا چاہے تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا ہے اس کا حق ہے اور رائٹ ٹو ایڈیوکیشن بھی ایک ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے جو سبھی ہندوستان کے سبھی شہریوں کے لیے اپلیکیبل ہے وہ اور رائٹ ٹو ڈیگنیٹی ایک عورت کی لیے ضروری چیز ہے اور اس کے علاوہ بھی آرٹیکل 25 آف کانسٹریشن آف انڈیا کہتا ہے کہ اپنا جو ریلیجن ہے ہر کوئی ایک فریلی پروسیس کر سکتا ہے اپنا ایڈمیٹ کر سکتا ہے اور جو ہے پروپگیٹ بھی کر سکتا ہے جو اڈپی کا ہجاب ایشو ہے میٹر ہے اور انٹرنیشنل لیول پہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے جبکی جو ہمارے ساتھ ایمیلے ہیں ایم پی سے ایمیل سی ہیں یہ جو ہے مو میں لڈو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی خاموش ہیں کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہیں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں آج ہی ایک ایمیلے کا ایکس وائز ایمیلے کا جو ہے سٹیٹمنٹ آیا ہے نیوز پیپر میں آیا ہے کہ پرنسپل کو سسپینڈ کریں اور ان کے پر ایکشن لیے ہم نے ان ایمیلوں کو اس لیے جتایا ہے تاکہ یہ لوگ ایکسیمبلی میں جائیں پارلیمیٹ میں جا کے آواز اٹھائیں نہ کی شوشل میڈیا پہ اور نیوز پیپر پہ سٹیٹمنٹ دیں اگر آپ کو اگر صحیح میں تکلیف ہے کمیونٹی اور سوسائٹی آپ جا کے اسیمبلی میں آواز اٹھائیں سی ایم کے پاس پرسنلی میٹ کر کے آواز اٹھائیں اور ایجوکیشن مینسٹر کو پرسنلی مل کے آواز اٹھا کر وہاں کے ڈی سی ڈی ڈی پیو اور وہاں کے پرنسپل کو سسپینشن کرنے کی ڈیمانڈ کریں یہ ہمارا کانسٹویشنل رائٹس ہے اس کو وائلٹ کرتے ہوئے وہاں کا جو یو پی کے پرنسپل ہے سٹاف ہے یا ٹیچ مینجمنٹ ہے یہ لڑکیوں کو وہاں پر ہمیلیٹ کیا جا رہا ہے کلاسس میں انٹری نہیں دی جا رہی ہے اس کو لے کے وہاں کے جو ڈی سی ہے کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے ڈی سی کی طرف سے اور ڈی ڈی پیو اڈی پی کی طرف سے کوئی ایکشن لیا نہیں جا رہا ہے اور ہمارے جو مینورٹی ڈیپارٹمنٹ ہے کانانڈا کا سٹیٹ وہ بھی لاچار دکھائی دے رہا ہے اور اس کے ساتھ مینورٹی کمیشن بھی لاچار دکھائی دے رہا ہے یہ جسٹ جو ہے ایک لیٹر لیٹر کھیل رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی ایکشن لیا نہیں جا رہا ہے لڑکیوں کو لے کے تو اتنا سیریس میٹر ہے یہ آج ہمارے کرناڈک میں دیکھ رہے ہیں یو پی کے بعد کرناڈک کا ایسا سٹیٹ ہے جو دن با دن مینورٹیز کے اگینس وائلیشن بڑھتا جا رہا ہے جاتا ہے ہمارے لڑکیوں کو کلاس میں ہجاب کے نام پہ ان کا جو ہے ایجوکیشن کو ڈینائی کیا جاتا ہے تو وہاں پر ہمارے جو مینورٹیز ایم ایل اے ہیں اور ایم پی ہیں اور ایم ایل سیس ہیں یہ لوگ بھی خاموش ڈم این ڈف کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو ہے ایسے مینورٹی اے ایم اے ہونا ایک کمیونیٹی کے لیے بہت تکلیف کی بات ہے یہ لوگ اپنا جو ہم ایسے ایم ایل سیس کو چونتے ہیں ایم پی کو چونتے ہیں تاکہ یہ لوگ ہماری اسمبلی میں پارلیمنٹ میں آواز اٹھائے جائے بٹ یہ جو ایم ایل ایس اور ایم پی ہیں ناکارہ یہ کوئی جو ہے کمیونیٹی ہو یا سوسائٹی کی ہو کسی کے لیے فائدے من نہیں ہیں تو آنے وانے الیکشن میں ہم ایسے ایم ایل ایس اور ایم پیس کو بتائیں گے اور ان کا جو ہے چینج ہونا ان کو مطلب ہٹانا بہت ضروری ہے ہم لوگ کے لیے کیونکہ یہ صرف جو ہے گندی ووڈ بینک کی پولیٹکس کر رہے ہیں کسی کے بھی یہ جو ایشیوز بڑھتے جا رہے ہیں مائنورٹس کے پر ایٹروسٹیز جو بڑھتی جا رہے ہیں اس کے اوپر بھی یہ لوگ آواز نہیں اٹھا رہے ہیں تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم لوگ یہ ہمارے گھر سے گندگی کو ہم پہلے صاف کریں گے یہ جو بھی ایم ایم ایل آواز نہیں اٹھا تھا ہمارے حق کے لیے ان کے لیے بھی ہم آنے والے الیکشن میں 2023 کے الیکشن میں ان کو ہم ہٹانے کا کام کریں گے اور اچھے ایک سیکلر کنڈیٹ کو جتانے کا کام کریں گے